سمع ان ربک للذین عملوا السوء بجہالتن پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں سمع تابو من بعد ذالکہ پھر اس کے بعد توبہ کریں وَأَصْلَحُ وَرْسَوَرْ جَائیں اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے اس آیتِ قریبہ میں توبہ کا ذکر ہے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نادانی سے گناہ کیے نادانی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے انجام نہیں سوچا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا پھر انہیں توبہ کر لی اور اپنے اصلاح کر لی تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بخش دے گا اور وہ مہربان ہے ہم نے بھی نادانی سے گناہ کیے یعنی ہم نے گناہ کرتے وقت یہ نہ سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا اگر ہم انجام کو صحیح معنوں میں سوچ لیتے تو کبھی گناہ نہ کرتے اب نہ جانے کتنی زندگی باقی ہے جو ہماری زندگی تھی اس کا اکثر حصہ ہم گزار چکے اور ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا ہم کئی برکتوں رحمتوں سے محروم ہوئے گناہ کرنے کی وجہ سے رب کتنا کریم ہے کہ اتنے گناہ ہم کرتے ہیں اس کے باوجود وہ اتنی رحمتیں فرما رہا ہے حضور کے صدقے میں ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے تو کتنا کرم ہوتا اللہ غفور الرحیم ہے ہم اپنی گندی زندگی گزارنے پر شرمندہ ہیں اے مالک ہم تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور یہ عظم کرتے ہیں کہ اب آئندہ پاکیزہ زندگی گزاریں گے اے اللہ ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے ہر گندگی کو دور فرما اور اب ہمیں وہ زندگی عطا فرما جس سے تو راضی ہو تیرے محبوب راضی ہوں سور نحل کا پندر با رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے